آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے ہوم ٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا آج ہم کریں گے انسرٹ انسرٹ میں ہے پیجز ٹیبلز ایلسٹریشنز ایپس میڈیا لینک کومنٹ ہیڈر اینڈ فوٹر ٹیکسٹ اینڈ سیمبلز تو پیجز کے اندر ہے کور پیج کور پیج اب کسی بک کا کور پیج تو اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے اوپر ٹائٹل ہوتا ہے پھر اس کے بعد آتر کا نیم ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے اگر ٹانسلیشن ہویا تو ٹانسلیٹر کا نام ہوتا ہے اگر والیم اس کے ہیں تو والیم نمبر آتا ہے تو ڈیفرنٹ کور پیجز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ان کی وہ ڈیٹا ہوتا ٹھیک ہے تو ابھی اس میں سے کوئی بھی آپ سٹائل لے لیں ٹھیک ہے یہ سٹائل بنے بنائے اس میں ڈھیر سار ہیں آپ سکرول نیچے کریں گے تو کافی سار سٹائلز ہیں یہ والا بھی ہے اس میں بس آپ نے ادر اپنا وہ پٹ کرنا ہوگا جو اس کا ٹائٹل وغیرہ ہے جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے ٹائپ کر دینی ہے اور اس کو اگر کوئی ختم بچ میں سے چیزیں ٹیکس کرنا چاہتے ہیں وہ ختم کر دیں جو آپ کو نہیں مناسب لگ رہی یا کچھ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی پکچر وغیرہ اس میں ڈال دیں تو یہ انہوں نے کور پیج دیا ہوا ہے اس کے بعد ہے بلینک پیج بلینک پیج کا استعمال یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈاکومنٹ آپ نے تیار کر لیا ہے تو اس کے اندر آپ نے اس کے میڈ میں جا کے یا کسی جگہ پر جا کے آپ نے کوئی پیج انزرٹ کرنا ہے نیا تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ جہاں پہ آپ نے انزرٹ کرنا ہے پیج وہاں پر کلک کریں گے اور بلینک پیج پر کلک کر دیں گے تو درمیان میں ایک آپ کو ایمٹی پیج مل جائے گا اس کے اندر آپ ڈیٹیل جو بھی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں ٹائپ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس تو موصلی یہ ہوتا ہے کہ انٹر کے ساتھ ہی وہ کام چلا لیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو فسلیٹی موجود ہے کہ ایک کلک آپ کریں اور آپ کرنی ہے پیج انزرٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہے نیکسٹ نیکسٹ ہے جی پیج بریک اب پیج بریک کا استعمال کیا ہے پیج بریک کا استعمال یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ میں پیج بریک کرنا چاہتا ہوں اس جگہ پر یہ جو ہے سیمپلنگ یہ میں آگے لے جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک تو ہمارے پاس جو معروف طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ انٹر کو پریس کرتے جاؤ تو آگے چلا گیا ٹھیک ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے بلکل لیکن اس کا نقصان ہے اگر آپ نے انٹر کے ساتھ اس کو آگے لے گئے ہیں تو پھر آپ جب پیچھے کوئی فار اگزیمپل اسی ڈیٹیل کو اب ادھر میں جو ہے نا انٹر کے ساتھ میں نے کیا ہے نا تو اب میں اس کے اندر یہ ڈیٹیل انٹر کروں گا کاپی پیسٹ کیا ہے اب اس کو بڑھایا تو یہ والا جو اگلے پیج ہے وہ بھی میرا ڈسٹرب ہو گیا وہ آگے چلا گیا اب میں اس کو سیٹ کروں گا جب یہ ہنڈرڈ آف پیجز ہوتے ہیں اور اس میں جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا تو بہت بڑی مسئیبت پڑ جاتی ہے اس مسئیبت کا حل جو ہے نا وہ پیج بریک ہی ہے پیج بریک کیسے ہے اس مسئیبت کا حل وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جو میں نے اس میں ڈیٹا کاپی کیا تھا نا وہ اس کو میں ختم کر دوں اچھا ابھی سیمپلنگ کو میں واپس اسی جگہ لے آتا ہوں جو انٹر کے ساتھ میں لے گیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو میں کروں گا پیج بریک ٹھیک ہے پیج بریک میں نے کر دیا وہ اگلے پیج پہ چلا گیا نیچے جگہ خالی ہو گئی اب اس کے اندر میں انہی لائنوں کو کاپی کیا اور ان کو اگین پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اب پیسٹ کیا ہے تو وہ اگلا پیج میرے ڈسٹرب نہیں ہوا یہ ہوئے کس کی وجہ سے پیج بریک کی وجہ سے اگر میں انٹر کرتا تو پھر کیا ہونا تھا کہ اگلے میرے سارے کے سارے پیج ڈسٹرب ہو جانے تھے تو ہمارے پاس جو معروف طریقہ چلتا ہے انٹر والا وہ یہاں پہ بہت بڑا جو ہے نا ٹربل کر دیتا ہے اگر آپ کی ہنڈرڈ پیجز کی فائل ہے یا ٹو ہنڈرڈ پیجز کی فائل ہے تو آپ کو پڑھ مصیبت جائے گی یہ انٹر کی وجہ سے اس لیے آپ نے اگر بڑی فائل بنانی ہے تو اس میں پلیز جو ہے نا آپ انٹر یوز نہ کیے کریں پیج بریک کرنے کے لیے پروپر پیج بریک یوز کریں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارا انسرٹ ٹیبل ٹیبلز ٹھیک ہے تو اس میں جی انسرٹ ٹیبل میں کیا ہے کہ ہمیں اوپر شارٹ کٹ میں انہوں نے دیئے ہوئے ہیں دس کولم اور آٹھ روز ٹھیک ہے روز تو ٹھیک ہے کہ ہم اگر دس کولمز اور چاہیے تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ادھر ہم اس کو لے کے اور آٹھ روز کو ہم آگے ٹیب کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے کولمز بڑھانے ہیں روز تو ٹیب کے ساتھ بڑھ جائیں گی کولمز اگر بڑھانے ہیں ایک تو یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ انزرٹ کرنا بھی دیر سارے دس سے اگر پندرہ یا بیس کرنے ہیں تو ان کو انزرٹ کرنا ہے تو پھر دیر سارے انزرٹ بار بار کرنا پڑے گا تو اس کے لیے یو ہوگا نیچے سے انزرٹ ٹیبل ٹھیک ہے اس میں آپ کولمز جتنے آپ کرنا چاہتے ہیں کر دیں اس میں میں ڈال رہا ہوں تھرٹی ٹیبل کولمز اور دو روز ٹھیک ہے اور آٹو فیکس ہے باقی اوکی ہے ٹھیک ہے یہ انزرٹ کیا اب یہ تھرٹی کولمز آگے ہیں ادھر میرے پاس اپشن تھا صرف ٹین کولمز کا ٹھیک ہے اب نیکسٹ اس کا جی ہے نیچے اس سے نیچے ہے ڈرار ٹیبل ڈرار ٹیبل کیا ہے اس کو ہم لے گی ایک پین آ جائے گا پین کے ساتھ ہم ایک باکس بنائیں گے باکس بن گیا اب اس میں یہ دوبارہ ایک باکس بن گیا اس کی رو آگئی ایک دو تین ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈرار کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ایسے کر کے کولمز ٹھیک ہے اگر کوئی کراس کرنا ہے تو کراس کر دیں ایسے کر کے ٹھیک ہے اگر آپ نے انزرٹ ویسے کیا ہوا ہے نا تو اس میں بھی کراس ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کراس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ڈرار ٹیبل ابھی نیکسٹ چلیں گے ہم جی ایکزل شیٹ ٹھیک ہو گیا اس کو انزرٹ کریں گے تو ایکزل کی جو فائل ہے نا وہ ادھر آ جائے گی مین اس کے پورا وہ جو شیٹ ہے وہ ادھر آ جائے گی ٹھیک ہے اس میں آپ مدلہ کے فارمولاز وغیرہ لگا سکتے ہیں وہ جب ہم ایکزل کریں گے تو اس کے بعد ہم ادھر ایک دفعہ انزرٹ کر کے بھی وہ میں دکھاؤں گا لیکن فیلحال ہم ورڈ پہ ہی اس کے نیچے ہیں جی کوئک ٹیبل کوئک ٹیبل میں ڈیفرنٹ ٹیبل انہوں نے بنا کے دیئے ہوئے ہیں آپ وہ انزرٹ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے انزرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم واپس ایک ٹیبل بنائیں گے اور اس کی پوری سیٹنگ سمجھیں گے ٹھیک ہے ادھر ہم نے بنا لی ایک ٹیبل اب ٹیبل کی سیٹنگ جو ہے اس میں سے اگر ہم نے کوئی کولم اب ختم کرنا ہے ہم نے فائل بنانے شروع کر دی اور درمیان میں پتہ چلا کہ یہ کولم ہم نے ایک زیادہ بنا دی اس کو ختم کرنا ہے کیسے مار کریں بیک سپیس ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم نے اس میں انزرٹ کرنا ہے نیا ایک کولم تو اس کے لیے رائٹ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کولم کوئی بھی ہے اس پہ اب رائٹ کلک کیا انزرٹ اس میں لیفٹ کرنا ہے لیفٹ کر دیں رائٹ کرنا ہے رائٹ کر دیں رو کرنی ہے اب آو کرنی ہے بلو کرنی ہے آپ انزرٹ کر دیں سیل کے اندر آپ نے انزرٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ آپ چین ہے میں اپنے تمام سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیبل میں یہ شیپ بنا لیں گے جو بھی میں آپ کو بنا کے دکھانے جا رہا ہوں تو پھر آپ ٹیبل میں ہر قسم کی سیٹنگ کر سکتے ہو چلیں شروع کرتے ہیں اس ٹیبل کی طرف اس میں سب سے پہلے ہمیں الیون کالنز اور نائن روز جائی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ڈیل کیا اور انزرٹ الیون روز اور نائن کالنز ساری نائن روز اور نائن کالنز اس میں سب سے پہلے ہم ادھر سے پانچ ایک سائٹ سے شروع کر دیں پانچ مارچ کر دیئے ٹھیک ہے پھر چار مارچ کر دیئے پھر تین اور اسی طرح دو ٹھیک ہے پھر نیچے سے دو پھر تین پھر چار اور پھر پانچ ٹھیک ہے اسی طرح ہم دوسری سائٹ کو بھی کر لیں جب ہم دوسری سائٹ سے بھی کر لیں گے تو اس طرح کا ٹیبل بن جائے گا ٹھیک ہے ابھی یہ میں ان کو ایک کلر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کدھر سے کدھر تک ہے یہ جو ہے نا ہمارا ٹیبل مین ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو سائڈیں ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے تو ختم کیسے کرنا ہے ٹیبل میں جائیں گے ڈرار ٹیبل ڈرار ٹیبل سے بھی ہم لے سکتے ہیں اور ڈرار ٹیبل کریں گے تو یہ جب پین آئے گا اس کو جب شفٹ ہم پریس کریں گے تو یہ ریزر بن جائے گا ٹھیک ہے یہ یہاں سے بھی آتا ہے اور جب ہم ٹیبل کو ویسے مارک کرتے ہیں نا اوپر ڈیزائن اور لے آؤٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو لے آؤٹ کے اندر یہاں پر ریزر آل ریڈی موجود ہوتا ہے لیکن میں نے لے آؤٹ بعد میں کرانا ہے سارا تو میں ادھر سے ہی سارا کچھ قرار ہوں ٹھیک ہے لے آؤٹ میں بھی وہی چیزیں ہیں لیکن میں ادھر سے ڈائریکٹ آپشن سے نکا رہا ہوں ٹھیک ہے تو بہرحل ہم یہ ریزر کے ساتھ اس کو یہ چیزیں ختم کر دیں گے اس کی ٹھیک ہے یہ جو ہیں میں کر دیتا یہ میں نے اس کو سارے کو ریز کر دیا جب ریز ہو جائے گا تو یہ شیپ بنے گی اگر یہ شیپ آپ ٹیبل میں بنا لیتے ہیں نا تو پھر آپ کوئی بھی سٹرکچر آپ کو دے دیا جائے نا کہ یہ بنائیں تو آپ وہ بنا سکتے ہو اگر یہ آپ نے کیا ہوگا نا کیونکہ اس میں ہر وہ سیٹنگ آ جاتی ہے مرز کی سیٹنگ آ جاتی ہے اس کو ڈلیٹ کرنے کی روح کی آ جاتی ہے ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ اب ٹیبل وہ شیپ بن گی اگر یہ شیپ آپ نے بنا لی آپ گھر میں ایک دفعہ ٹرائی کریں یہ آپ نے بنا لی تو پھر آپ چیلنج کر دیں کہ بھائی ٹیبل کی کوئی شیپ لے آو کچھ بھی بنانا ہے آپ مجھے بتاؤ میں بنا دیتا ہوں آپ تیار ٹیبل سیٹنگ میں ابھی صرف بارڈر رہ گیا ہے تو بارڈر جو ہے وہ میں نے پہلے ہوم ٹیپ میں کرا دی ہے ابھی میں تھوڑا بہت اس کا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہوم کے اندر بارڈر یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے اس میں اس کی جو بارڈر کی سیٹنگ ہے اور شیڈنگ ہے وہ یہاں پر ہے اس کی یعنی کی لائن کے آپ تھکنس بڑھانا چاہتے ہیں یہ کم کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ہے نو بارڈر اور شو بارڈر وہ تو میں نے پہلے کرا دی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیسے بڑھانا ہے سیٹ کرنا ہے ادھر آپ آئیں گے اس کے اندر یہ ڈیفرنٹ اس کی سٹائلز ہیں موجود ہیں آپ کوئی بھی سٹائل سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کی جو ہے تھکنس وہ آپ سیٹ کر لیں جو بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں لائن کی فول کر دیتے ہیں جی اوکی کیا اب وہ دیکھیں جو مارک تھا کالم وہ اس طرح ہو گیا وہ سیٹنگ ساری اس پر پلائے ہو گیا پاڈر کی ٹھیک ہے تو ابھی ہم ٹیبل کے اندر کی جو سیٹنگ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایک ٹیبل بنا لی ہے ہم نے فارمٹ تا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں تو ٹیبل کے اندر کی سیٹنگ جو ہیں اس میں اب یہ دیکھیں سیریل نمبر اوپر ہے میں اس کو سینٹرائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس پورے سیل کے سینٹر میں ہو اگزیکٹ سینٹر کے اندر اس کی سارے ٹیبل کو ہم نے بڑھا لیا لیندھ کو تو ابھی اسی طرح نیم ہے اس کو میں سینٹر کرنا ہے تو کنٹرول ای کر کے کر سکتا ہوں لیکن اس کو میں پورے سیل کے سینٹر میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس کو پورے کو مارک کر لوں پورے ٹیبل کو ہم مارک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ کلک کیا ٹیبل پراپرٹیز اور اس میں اس کو سینٹر پہ کلک کریں اور سیل کے اندر آ جائیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی سینٹر پہ کلک کریں اوکی ٹھیک ہے ابھی یہ ساری چیزیں سینٹر میں ہوگی اب qualification جو ہے اس کو میں merge کرنا چاہتا ہوں تو merge میں پہلے سے کھا چکا ہوں تو اسی طرح بالکل رائٹ کلک کرنا ہے اور merge پہ کلک کر دینا ہے یہ merge جا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ بھی column ہے یہ ہم نے for example اس کو cross کرنا ہے تو cross کیسے کرنا ہے ایک تو یہ ادھر پڑا ہوئے ٹھیک ہے اس side پہ ایک یہ ہے کہ آپ insert میں جائیں insert میں draw table اور اس کو ایک منٹس ساری یہ ہو گیا cross ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ cross بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کی text direction کے بارے ہوں تازے sometimes یہ ہوتا ہے کہ بہت lumber table ہوتا ہے اس میں columns بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں مسئلہ بنتا ہے کہ جو ہے نا کہ ہم نے اب کچھ lineیں ہوتی ہیں ان کے figure آتے ہیں لیکن اس کے جو اوپر title ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے اس کو setting یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپر کی طرف کر سکتے ہیں یہ نیچے کی طرف اس کو set کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے وہ ہم کریں گے ابھی name کو ہی کر لیتے ہیں name کو right click کریں اور text direction اور یہ اوپر کی طرف ہم نے name کو کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم کم کر دیں گے تو یہ جگہ کم اگر نیچے ہوتے ہیں کم figure ایک دو لفظوں کا اور اوپر title زیادہ ہے تو ہم اس کو اس طرح کر کے اور اس کافی جگہ کو بچا سکتے ہیں نیچے سے ٹھیک table کی تقریباً ساری setting اب مکمل ہو گئی ہیں اور اس میں ابھی رہ گیا ہے design اور layout اس میں تقریباً ساری چیزیں ہی ہیں ہم نے کر لی ہیں پہلے سب سے پہلے ہم design کو کھول لیتے ہیں design کے اندر ہے table style option table style اور border border ہم نے کر لی ہے table style اور table style option اب اس میں header row ہے first column ہے ٹھیک ہے first column اور header row کیا ہے جی آپ اس column کو اس کو table کی design کو دیکھیں ٹھیک ہے اس کو اگر میں first column کو ختم کرتا ہوں تو ادھر سے وہ first column کا option ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر اس کو میں کرتا ہوں تو ادھر ایک row الگ سے آ جائے گی ٹھیک ہے بس یہی اس کا option ہے باقی last column same to same اسی design کو ہی change کرتا رہے گا ٹھیک ہے باقی design نیچے موجود ہے جو آپ select کرنا چاہے select کر لیں نیچے modify table ہے اس کو style کو آپ modify کر سکتے ہیں clear کرنا چاہتے ہیں clear کا new style ایک بنا کے آپ زیادہ use کرتے ہو جو table کا style وہ بنا کے ادھر set کر دیں اور اس کو آپ use کر سکتے ہیں آپ کو بار بار اس کی setting نہیں کرنی پڑے shading وہی color پیچھے ہم کر رہے ہیں border سارا ہو گیا next ہے layout layout بھی تقریباً سارا ہو گیا ہے اس میں وہ سب سے پہلے ہے select ہے grid line ہے اس کے بعد properties وہ ادھر سے setting ساری کی تھی پھر ہے draw table ہو گیا raise table ہو گیا delete table ہو گیا insert above سارا ہو گیا merge cell آ گیا split cell split cell کیا ہے جی یہ qualification کو ہم نے merge کیا تھا اس کو ہم split کریں گے تو اس کو ہم click کریں گے اور ادھر سے column ہے تو column کو ہم دو ٹھیک ہے okay done دو column اس میں دو column بن گیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم اس کے ساتھ match کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی آٹو فیٹ ہاں آٹو فیٹ اب بھی اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی زیادہ آگے جگہ بچی ہوئی ہے ادھر بچی ہوئی ہے ادھر بچی ہوئی ہے تو جو جگہ بچی ہوئی ہے اس کو یہ set کر دے گا ٹھیک ہے اب کیسے کرے گا آپ نے mark کرنا ہے آٹو فیٹ آٹو فیٹ اوکی وہ خود بخود اس میں جو extra جگہ ہوگی اس کو ختم کر دے گا ٹھیک ہے next ہے جی کیا ہے width length width height height ہے اس کی sell کی اس کو آپ set کرنا چاہتے ہیں set کر دیں پھر وہ centerized وہ ہی ہم نے در کر لی ہے tax direction کر لی ہے sell merge کر دی ہے sort ہم نے پیچھے کر لی ہے home کے اندر بالکل وہی ہے range کر دے گا جو نام a کے ساتھ شروع ہوگا اس کو a پہ لے آئے گا accounting میں numbering میں جو اوپر آئے گا جو آپ setting کریں گے اگر بڑی amount ہیں وہ اس طرح range کر دے گا ٹھیک ہے repeat header row جو ہے آپ کی جو header row ہوگی یا جو بھی row ہے آپ اس کو repeat کرنا چاہتے ہو ہر پیج کی اوپر تو آپ نے بس کیا کرنا ہے اس کو ایسے mark کرنا ہے mark کر کے اور اس کو click کر دینا click کرنے کے بعد آپ جب next page پہ جائیں گے تو row خود بخود اب یہ دیکھیں trick کی باری ہے trick کیا ہے trick یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس text type ہوا ہے اور آپ اس کو table میں convert کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے یہ لے لیا ایک text ٹھیک ہے اب اس text میں میں نے کیا کیا ہے کہ ہر چیز کے بعد ایک قومہ دے دیا اس قومے کا مطلب ہے کہ یہ الگ سیل میں آئے گا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو مارک کروں گا insert table اور convert to text table چار اس نے خود بخود اس نے دیکھ ہیں کتنے کاماز لگے ہوئے تو اس کے ساب سے چار columns بنا دی ہیں دو روز ہیں تو اس نے دو روز پہلے سی بنا دی آٹو fix ہے اوکے done تو یہ ہمارا table بن گیا یہ تھی tip اور trick table کے لئے تو آج بس اتنا ہی next ہم آگے کا کریں گے insert کو ہی پورا مکمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ